السلام علیکم سٹرنز یہ ہماری اسلامیات کی بک کلاس سکس کے لیے ہے ہم نے اپنی لاس کلاس میں اسلامیات کے تین یونٹ کمپیٹ کیے ہیں اور آج ہی کلاس میں ہم یونٹ نمبر فور اور فائف کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ان یونٹس کی آپ کو ایکسرسائز بھی سالٹ کروائیں گے تو چلیے فیرست مزامین کو چیک کرتے ہیں سٹرنز یہ ہماری فیرست مزامین ہے ہم اب تک تین یونٹس کمپیٹ کر چکے ہیں اور آج کی کلاس میں ہم یونٹ نمبر فور قرآنی دعائیں اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کی ایکسرسائز حل کریں گے اور اس کے ساتھی یہاں سے ہمارا باپ دوم ایمانیات اور عبادات سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کا یونٹ نمبر ون اللہ تعالیٰ پر ایمان توی اس کی بھی ہم ریڈنگ کریں گے اور ایکسرسائز کریں گے ان دونوں کی کیونکہ قرآنی دعائیں جو ہے اس میں ہمیں ایکسرسائز کوئی نہیں ہے اس میں صرف میچنگ دی گئی ہے جسے ہم نے بک پر ہی سولف کرنا ہے اس لئے ہم آج دو یونٹ پڑھیں گے اور دوسرا اللہ تعالیٰ پر ایمان توحید اور اس کی ایکسرسائز سولف کریں گے تو چلیے پہلے ہم پیج نمبر تھرٹین پر قرآنی دعائیں کی ریڈنگ کریں گے اس کے بعد پیج نمبر ففٹین پر اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توحید پیج نمبر تھرٹین کو اپن کرتے ہیں یونٹ فور قرآنی دعائیں ربنا ظالمنا انفسانا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَانَا وَتَرْحَمْنَا لَلَكُونَانَا مِنَ الْخَاسِرِينَ ترجمہ اے ہمارے پرودگار ہم اپنی جانوں پر ذن کر گزرے ہیں اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقینا ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے یہ سورة العراف کی آیت ہے اس کے بعد ہے ربنا افرغ علینا سبروں سبروں وسبت اقدامنا وَانْسُرْنَا الَلْكُونَ الْكَافِرِينَ اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے پرودگار سبر و استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے ہمیں ثابت قدمی دے اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما دے اور یہ سورة البقرہ کی آیت ہے اس کے نیچے ہے ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھیے اے ہمارے پرودگار آپ بہت شفیق بہت مہربان ہیں اور یہ آیت یہ سورة الحشت کی ہے تو چلیے نیکس پیش پر چلتے ہیں اور یہاں سے ہمارے اس پیش سے اس قرآنی آیات کی جو ہے مشک جانے تو ایکسرسائز سٹارٹ ہوتی ہے اور اس میں ہمیں ایکسرسائز میں صرف ہمیں یہ بلینکس دی گئی ہیں سوری میچنگ دی گئی ہے تو چلیے پڑھتے ہیں نمبر ون ہے عربی مطن کو درست جملے ترجمے سے ملائے یہ ہمیں دو کالم دیے گئے ہیں ایک علیف ہے دوسرا بے ہے ایک میں ہمیں آیات دی گئی ہیں اور دوسرے میں ہمیں ان کا ترجمہ دیا گیا ہے تو ہم آیات جس آیات کا صحیح ترجمہ ہوگا ہمیں اس کو اس کے ساتھ میچ کرنا ہے اس کے رکھ کر تو پہلی آیات ہے ربنا ظالمنا انفسانا اور اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ ہے اے پروردگار ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں تو یہ نمبر ون آیا تھا ہماری کس کے ساتھ میچ ہوگی اس کے ساتھ اس کے بعد ہے ربنا آفریغ علینا سبرن اور اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ ہے اے پروردگار صبر و استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے تو یہ جو ہے ترجمہ یہ ہمارا اس صورت کا ہے اس آیت کا ہے اس سے ہم میچ کریں گے اس کے بعد ہے ربنا فر لانا اور اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ ہے اے پروردگار ہماری بھی مغورت فرمائی ہے تو اس کو ہم نے اس کے ساتھ میچ کرنا ہے اس کے بعد ہے انہ کا رعوف الرحیم اور اس کا صحیح ترجمہ ہے آپ بہت شفیق بہت مہربان ہیں اس ترجمہ کو ہم اس آیت کے ساتھ میچ کریں گے اس طریقے سے اور اس سوال کو آپ نے بک پر ہی حل کرنا ہے یہ ہمیں پوری ایکسرسائز جو ہے قرآنی آیات یہ ہم اس میں آنسر قوشنز نہیں دی گئے ہیں اسے یہ میچنگ دی گئی ہے اور یہ صورت دی گئی ہے آیات ان کو پہچاننا ہے کہ یہ کون سی صورت سے ہیں اس صورت کا نام ہمیں ان آیات کے نیچے لکھنا ہے تو اس کو آپ نے بک پر ہی فل کرنا ہے تو نیچے سوال پر آتے ہیں سوال نمبر دو ہے آیات پڑھ کر صورت کا نام لکھیں یہ آیات ہے اب یہ سوال کیا کہہ رہے ہیں آیات پڑھ کر صورت کا نام لکھیں یعنی کہ یہ کس صورت سے آیات دی گئی ہے اس صورت کا یہاں پر ہمیں نام لکھنا ہے تو یہ ہم نے ریڈنگ کے دوران پڑھا تھا یہ صورت العراف کی آیات ہے اور اس صورت کا نام ہے صورت العراف اور اس کو بھی ہم نے یہی بک پر ہی فل کرنا ہے سوال کو اس سے ہمیں اپنی فیرکاپی پر نہیں ہوتا گنا ہے اس کے بعد دوسری آیات کو پڑھتے ہیں ربنا افرغ علینا سبروں وسبت اقدامنا ونصورنا علالکوم القافرین اب ہمیں اس آیات کا بھی معلوم کرنا ہے کہ یہ کون سی صورت سے یہ آیات دی گئی ہے تو یہ آیات ہے یہ آیات صورت البقرہ کی ہے تو ہم اس آیات کا نام لکھیں گے صورت البقرہ اس کے بعد صورت ربنا ربنا نغفر لانا والے اخوانے نل لزینا سباکونا بالایمانے والا تجعل فی قلوبنا غل لل لزینا آمنو ربنا انکا راوف الرحیم اور یہ صورت الحشر سے ہمیں صورت آیات دی گئی ہے اس صورت کا کیا نام ہے صورت الحشر پہلی آیات تھی صورت العراف کی دوسری آیات صورت البقرہ کی اور تیسری آیات صورت الحشر کی دوسری یہاں پر ماری قرآنی دعائیں کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہوتی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پوری ایکسرسائز آپ صرف بک پر ہی حل کیجئے گا اسے پھر کپی پر نہ اتاریے گا اور اب ہم چلتے ہیں نیکس لیسن کی ریڈنگ پر نیکس ہمارا لیسن ہے یونٹ نمبر فائیو اور باب یہ دوم باب دوم ایمانیات اور عبادات اس کا پہلا لیسن ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان توحید ایمان کے معنی ماننے اور یقین کرنے کے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ سچے دن سے یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کو عقیدہ توحید بھی کہتے ہیں کلمہ طیبہ کے پہلے اسے میں بھی عقیدہ توحید کا بیان ہے انبیاء علیہ السلام کی محنم تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین پیدا کرنے کے لئے محنت کی انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاکی عبادت کے لائق ہے اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ دریا، سمندر، پرندے، درندے، چرندے، باغات وغیرہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ہی کھلا پلا رہا ہے زندگی اور موت اسی کے قبضے میں ہیں وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے انبیاء علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ساری کائنات کا نظام پیدا کیا ہے بلکہ وہی اس سارے نظام کو چلا رہا ہے انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس پر ثابت قدمی دکھانے کی بھی تلقین کی حضرت صفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے اسلام کے مطالق کوئی ایسی بات بردائی ہے کہ کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل آمن تو باللہ سمس تاکم ترجمہ کہو میں اللہ پر ایمان لائیا ہوں اور پھر اس پر قائم رہو ارشاد باری تعالیٰ ہے تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی عبادت کے لائف نہیں نیکس پیچ پر چلتے ہیں ایمان میں کامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان میں کامل وہ ہے جس کی محبت دشمنی بخیلی اور سخاوط صرف اللہ کے لئے ہو یعنی ہر عمل اللہ تعالیٰ ہی کی رضا اور خوشنودی کے لئے کرنا اصل ایمان اور کامیابی ہے مولانا محمد علی جہر رحمت اللہ علیہ نے کامل ایمان کی تعریف یوں کی ہے توہیر تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو آلم سے خفا میرے لئے ہے ایمان کے تقاضے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اکمات دیئے ہیں ان پر عمل کیا جائے یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کے سامنے ہی سر جھکایا جائے ہر مشکل دور ہر مشکل دور کرنے اور حاجت کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جائے صحت ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کیا جائے اور اگر بیماری آ جائے تو صبر کیا جائے سورة الاسر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمام انسان خسارے میں ہیں البتہ وہ لوگ خسارے سے محفوظ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاقید کرتے رہے یہ بھی ایمان کا تقاضہ ہے کہ اہل ایمان جب کوئی بری بات یا ناجائز کام دیکھیں تو اسے روکنے کی کوشش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کوئی بری بات دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو یہ نہ کر سکو تو زبان سے روکو اور یہ بھی نہ ہو سکے تو دل ہی میں برا سمجھو یہ ایمان کا سب سے چھوٹا گرجہ ہے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے والدین اور دیگر تمام انسانوں سے محبوب تر نہ سمجھے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے اثرات اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مسلمان کے اندر جرت بہادری دانائی توقل سبر اور استقامت جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں اور سچے دل سے ایمان رکھنے والا آدمی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ٹڑتا اور وہ جابر سلطان کے سامنے بھی سچ بولنے سے نہیں گھبراتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے کی دانائی سے درو کہ وہ خدای نور سے دیکھتا ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بعد افضل سرین نیکی مخلوق خدا کو آرام دینا ہے تو سٹوڈنٹ یہاں پر ہماری اس لیسن کی ریڈنگ کمپیٹ ہوتی ہے اور نیکس پیچ پر ہم اس کی ایکسرسائز کو چیک کرتے ہیں جہاں سے ہماری مشک یعنی کہ ایکسرسائز سٹارٹ ہوتی ہے تو چلیئے سوال پڑھتے ہیں سوال نمبر ایک ہے مندر زرزر سوالوں کے تفصیلی جوابات لکھیں یہ ہمیں پانچ سوال دیئے گئے ہیں جن کے ہمیں تفصیلی جوابات لکھتے ہیں سوال نمبر ایک ہے انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو کیا سبب دیا سوال نمبر دو ہے ایمان کے تقاضوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں سوال نمبر تین ہے سورة الاسر میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے سوال نمبر چار ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے اثرات کیا ہیں سوال نمبر پانچ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے انوان سے ایک پیراگراف لکھیں اب یہ جو پانچ سوالیں یہ تفصیلی ہیں یعنی کہ ان کو ہمیں تفصیل سے ان کے جواب دینے ہیں اس کے بعد سوال نمبر دو ہے سوالوں کے مختصر جواب دیں اور اس میں بھی ہمیں پانچ سوالی دیئے گئے ہیں جن کے ہمیں مختصر جوابات لکھنے ہیں ان کے ہمیں تفصیلی لکھنے ہیں اور ان کے ہمیں مختصر جوابات لکھنے ہیں تو سوال نمبر ایک ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے سوال نمبر دو ہے انبیاء علیہ السلام نے کس بات پر محنت کی سوال نمبر تین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں حضرت صفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کیا ارشاد فرمایا سوال نمبر چار ہے ایمان کامل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے سوال نمبر پانچ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کی دانائی کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے تو اس میں ان مختصر سوالوں کے اور تفصیلی سوالوں کے جوابات ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے اس میں سے دیکھ کر آپ نے اسے اپنی فیر کاپی پر اتارنا ہے نمبر تین ہے خالی جگہ پر کریں یہ ہمیں خالی جگہ دی گئی ہیں اور اس میں ہمیں جو صحیح الفاظ ہوگا وہ ہم ان خالی جگہوں پر فیر کریں گے تو نمبر ون ہے ایمان کے معنی ماننے اور ڈیش کرنے کے ہیں تو ایمان کے معنی ماننے اور یقین اس میں ہمارا جو صحیح لرز آئے گا وہ آئے گا یقین یقین کرنے کے ہیں نمبر دو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کو اقیدہ ڈیش بھی کہتے ہیں اقیدہ توحید بھی کہتے ہیں نمبر تری ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاکی ڈیش کے لائک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاکی عبادت کے لائک ہے نمبر فور ہے ایمان میں ڈیش وہ ہے جس کی محبت دشمنی بخیلی اور ڈیش صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہو تو اس میں جو ہماری پہلی بلینک ہے اس میں آئے گا ایمان میں کامل وہ ہے جس کی محبت دشمنی بخیلی اور سخاوت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہو یعنی کہ پہلی بلینک میں ہمارے پاس کامل آئے گا اور دوسری میں سخاوت اس کے بعد بلینک ہے ایمان والے کی ڈیش سے ڈرو کہ وہ خدای نور سے دیکھتا ہے اور اس میں آئے گا ایمان والے کی دانائی لفظ آئے گا دانائی سے ڈرو اس کے بعد ایمان کے بعد افضل ترین نیکی ڈیش خدا کو آرام دینا ہے ایمان کے بعد افضل ترین نیکی مخلوق خدا اس میں آئے گا مخلوق کے خدا کو آرام دینا ہے اس کے بعد صرف اللہ تعالیٰ کی ڈیش کی جائے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی ڈیش نہیں اس کا کوئی شریک نہیں دوسرین یہ ہماری بلینکس فل ہو گئی پہلے میں یقین آئے گا دوسری میں توہید آئے گا تیسری میں عبادت آئے گا چوتھی میں دو بلینکس ہیں ایک میں کامل آئے گا دوسری میں سخافت آئے گا پانچہ بلینک میں آئے گا دانائی چھٹی میں آئے گا مخلوب ساتھویں میں آئے گا عبادت اور آٹھویں بلینک میں آئے گا شری تو اسے بھی آپ نے اپنی فیر کپی پر اتارنا ہے نیکس پیج پر چلتے ہیں نیکس پیج پر سوال نمبر چار دیا گیا ہے درست جہاں پر صحیح کا نشان لگا ہے یہ ہمیں جملہ دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہمیں یہ تین آپشنز دیا گئے ہیں ہم نے جملہ پڑھنا ہے اس کے ساتھ ہمیں جو صحیح آپشن لگے گا ہم نے اس کو صحیح کا نشان لگانا ہے تو نمبر ون ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کو کیا کہتے ہیں آپشن ہے عقیدہ آخرت عقیدہ توحید عقیدہ ایمان تو اس میں ہمارا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے نمبر ٹو عقیدہ توحید ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کو کیا کہتے ہیں عقیدہ توحید تو اس میں عقیدہ توحید صحیح ہے اس کے بعد نمبر ٹو ہے بیماری آجائے تو کیا کرنا چاہیے واویلا سوکل یا سبر تو اس کا جو صحیح اپشن ہے وہ نمبر تری ہے سبر کرنا چاہیے صحیح کو ٹک کریں گے بیماری آجائے تو کیا کرنا چاہیے سبر کرنا چاہیے نمبر تری ہے ایمان کے بعد افضل تری نیکی کیا ہے مقلو کے خدا سے ملنا مقلو کے خدا کو دبا کر رکھنا مقلو کے خدا کو آرام دینا تو اس کا جو صحیح اپشن ہے وہ ہے نمبر تری اور ہم نمبر تری کو ٹک کریں گے ایمان کے بعد افضل سرین نیکی کیا ہے ایمان کے بعد افضل سرین نیکی مقروک خدا کو آرام دینا ہے اس کے بعد جس شخص کی محبت دشمنی بخیلی اور سخاوت اللہ تعالیٰ کے لئے ہو وہ ایمان میں کیسا ہے درمیانی درجے پر ایمان میں کامل ایمان کے نچلے درجے پر تو اس میں جو صحیح اپشن ہے وہ ہے نمبر دو ایمان میں کامل جس شخص کی محبت دشمنی بخیلی اور سقاور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ایمان میں کیسا ہے وہ ایمان میں کامل ہے اس کے بعد اہل ایمان کا ایمان ناجائز کام دیکھیں تو کیا کریں خاموش رہیں روکنے کی کوشش کریں یا نظر انداز کریں تو اس میں جو ہمارا صحیح اپشن ہے وہ ہے روکنے کی کوشش کریں نمبر دو اس کو ہم ٹک کریں گے اہل ایمان ناجائز کام دیکھیں تو کیا کریں اسے روکنے کی کوشش کریں اس کے بعد ایمان والا کس نور سے دیکھتا ہے خدائی ایمانی آسمانی تو اس میں جو ہمارا صحیح اپشن ہے وہ ہے نمبر ون خدائی ہے اس کو ہم ٹک کریں گے ایمان والا کس نور سے دیکھتا ہے خدائی نور سے دیکھتا ہے اس کے بعد ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا روح شنودی کے لئے کرنا کیا کہلاتا ہے اصل مقابلہ اور طاقت محبت اور دشمنی اصل ایمان اور کامیابی تو اس میں جو ہمارا صحیح اپشن ہے وہ ہے نمبر تری اصل ایمان اور کامیابی ہم اس کو ٹک کریں گے ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا اور کچھ نودے کے لیے کرنا کیا کہلاتا ہے اصل ایمان اور کامیابی دوسران اس سوال کو آپ نے اس طریقے سے ٹک کرنا ہے اسے اپنی فیر کاپی پر اتارنا ہے اس کے بعد سوال نمبر پانچ ہے درست فکرے کے لیے صحیح اور غلط کے لیے غلط کا نشان لگائیں تو اس میں جو یہ پہلی بلینک دی گئی ہے خدا اردو زبان کا لفظ ہے اس کو ہم کاٹ رہے ہیں یہ ہمیں نہیں کرنی ہے ہمارا جو نمبر ون ہوگا جملہ وہ ہے یہ نمبر ون جب ہم کوئی بری بات دیکھیں تو سب سے پہلے زبان سے روکیں تو یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ جملہ غلط ہے اس کو ہم غلط کریں گے اس کے بعد نمبر ٹو ہے بری بات کو دل ہی میں برا سمجھنا ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے اور یہ صحیح ہے جملہ اس کو ہم صحیح کریں گے اس کے بعد ایمان کے معنی ہے عبادت کرنا یہ غلط ہے اس کو ہم غلط کریں گے اس کے بعد وہ لوگ خسارے سے محفوظ ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور یہ صحیح ہے اس کو ہم صحیح کا نشان لگائیں گے اس کے بعد اہل ایمان جب کوئی ناجائز کام دیکھیں تو خاموش رہیں تو یہ بھی ہمارا جملہ غلط ہے خاموش نہیں رہنا چاہئے اور اسے روکنے کی کوشش کریں تو یہ ہمارا غلط ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کو جو عقیدہ توحید کہتے ہیں یہ جملہ صحیح ہے اس کو ہم صحیح کریں گے اس طریقے سے آپ نے یہ صحیح اور غلط کو ٹک کرنا ہے اور اسے اپنی فیر کافی پر اتارنا ہے نیکس قویسٹن پر چلتے ہیں سوال نمبر چھے حصہ علف کو حصہ بے سے ملائی یہ ہمیں دو کالم دیئے گئے ہیں حصہ علف اور حصہ بے یعنی کہ یہ ہمیں جملے دیئے گئے ہیں علف کالم میں اور بے میں جس جملے کے ساتھ جو صحیح جملہ میچ ہوگا اس کو ہم نے اس کے ساتھ میچ کرنا ہے تو پہلا جملہ ہے کہو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیا ہوں اب یہ جملہ جو ہے ہمیں اس کالم بے کے جملے سے میچ کرنا ہے یہ جملہ کس کے ساتھ میچ ہوگا یہ جملہ میچ ہوگا پھر اس پر قائم رہو کہو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیا ہوں اور پھر اس پر قائم رہو تو یہ پہلا جملہ ہمارا یہ اس کے ساتھ میچ ہوگا اس کے بعد قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں کا ذکر ہے تو یہ نمبر 2 ادھر میچ ہوگا اس کے بعد ہر عمل اللہ تعالیٰ ہی کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا اصل ایمان اور کامیابی ہے تو یہ جملہ ہمارا اس نمبر 1 سے میچ ہوگا اس کے بعد صحت ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادھا کیا جائے اور اگر بیماری آجائے تو صبر کیا جائے تو یہ جملہ ادھر میچ ہوگا اس کے بعد جب کوئی بری بات دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو تو یہ جملہ ادھر میچ ہوگا اس طرح سے یہ ہمیں میچنگ کمپیٹ کرنے ہیں اور اسے آپ نے اپنی فیر کاپی پر اتارنا ہے اور سٹوڈنٹ یہاں پر ہماری لیسن کی ایکسرسائز کمپیٹ ہوتی ہے اسے آپ اپنے کاپی پر اتاریں اس لیسن کو آپ نے کاپی پر اتارنا ہے اور اس سے پہلے جو ہم نے قرآنی دعائیں پڑھی تھی اس کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف آپ کو بک پر ہی فیل کرنا ہے تو سٹوڈنٹ ہم آپ سے ملیں گے نیکس کلاس میں نیکس کلاس میں ہم نیکس لیسن کی ریڈنگ اور ایکسرسائز کو سورف کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ